اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے شہید نائک عبدالرعوف آبائی لاقرحیم یار خان میں فوجی احساس کے ساتھ سپردے خاک کر دیے گئے ہیں اکتے سال عبدالرعوف نے شمالی وزرستان میں جامع شہادت نوش کیا تھا افغانستان کی جانب سے پاکستان کی فوجی چوکی پر فائرنگ کی گئی تھی نماز جنازہ میں شہید کے اہل خانہ پاک فوج کے افسران اور دیگر نے شرکت کی عبدالرعوف شہید نے سوگواران میں والدین بہن اہلیہ اور بیٹا چھوڑا ہے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے سلمان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے شہید نائک عبدالرعوف آبائی لاقرحیم یار خان میں فوجی احساس کے ساتھ سپردے خاک کر دیے گئے ہیں اکتے سال عبدالرعوف نے شمالی وزرستان میں جامع شہادت نوش کیا تھا مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے جی سلمان بتائیے شمالی وزرستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے نائک عبدالرعوف کو آج سپردے خاک کر دیا گیا ان کے ابائی لاقے رہیم یار خان میں انہوں نے شمالی وزرستان کا علاقہ جو ہے وہاں پر افغانیتان کی جانے سے پاکستانی چوکی پر فائرنگ کی گئی تھی اور اس فائرنگ کے دوران انہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا اور آج انہیں ان کے ابائی لاقے رہیم یار خان میں مکمل فوجی اضاف کے ساتھ سپردے خاک کیا گیا ان کی نوازے جنازہ میں اہل خانہ عزیز و قارب سینئر فوجی افسروں و عمائدین اور عام شہدوں کی بہت بڑی اعتادات نے شرکت کی اور ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا نائک عبدالرعوف نے اپنے سو گواروں میں والدین بہن اہلیہ اور ایک بیٹے کو چھوڑا ہے اور آئیت پیار نے اس حوالے سے واضح کیا ہے اسے دہشت گردی کے ناصور سے خاتمے کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی ٹھیک ہے نمائدہ خصوصی سلمان آوان ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے